اہم خبر ہے پرویس خٹک نے چیرمن پی ٹی آئی کے عہدے سے استیفہ دے دیا انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری قبول کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ پرویس خٹک نے چیرمن پی ٹی آئی پی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور وجوہات انتخابات میں ناکامی بتائی گئی ہیں انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری قبول کرتا ہوں آپ کو بتائیں پرویس خٹک نے چیرمن پی ٹی آئی پی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری قبول کرتا ہوں اہم خبر ہے ایک بڑا استیفہ سامنے آیا ہے پرویس خٹک نے چیئرمن پی ٹی آئی پی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور وجہ بتائی جا رہی ہے انتخابات میں ناکامی انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی پی پرویس خٹک نے استیفہ دے دیا ہے انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری قبول کرتا ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اور بھی دیگر جماعتوں کے چیرمنز نے استیفہ دیا جن میں سے جھانگی ترین بھی ایک ہیں اس کے بعد امیر جماعت اسلامی کے جانب سے بھی جو ہے وہ استیفہ سامنے آیا تھا اس کے بعد اب پی ٹی آئی پی پرویس خٹک چیرمنشف سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں ناکامی پر ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں اور یہ استیفہ دے رہا ہوں پرویس خٹک نے چیرمن پی ٹی آئی پی کے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں ناکامی کی وجہ سے یہ استیفہ دے رہا ہوں